پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے مددکم مددکم یا معیندین چشتین قادریم نارے یا غصی آزمی زنم دمز شیخ احمد رزاخہ قطبِ عالمی زنم قادریم نارے یا غصی آزمی زنم دمز مرشد متقی اختر رزاخہ قطبِ عالمی زنم عادت کے مطابق شیر پتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا محبت سے بولیے شبحان اللہ جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کر انمون کر دیا اور پرو میں ملا برا سہی مگر میرا ان سے رشتہ ہے پرو میں ملا برا سہی مگر میرا ان سے رشتہ ہے اے خدا تو آگرو رکھنا یہ تیرے مصطفیٰ کی بات ہے اے شیروں پڑتا ہوں میری گفلتوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں اگر سبحان اللہ کی تعریف بتاؤں تو شاید ہو سکتا ہے تم لوگ بول جاؤں سنو حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے اچھی بات سننے کے بعد سبحان اللہ کہا اللہ رب العزت اس کے آمان میں ایک لفظ کے بدلے دس نے کیا دیا کرتا ہے کتنی میں کیا دیا کرتا ہے دس نے کیا دیا کرتا ہے اگر سبحان اللہ کے بھٹ کی گھنکی کرنا شروع کرو گے جب تم گھنو گے تو نو لفظوں کا پورا ایک الفاظ بنے گا کتنے کا بنے گا نو کا جب ایک کی دس تو نو کی کتنی ہوئیں نبے لے کے تیار ہو گئیں صحابہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ چاند کے اردگرد ستارے ہیں صحابہ رسول پاردہ رسالت میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حیدہ کا امی بابی ہمارے ماں پاپ آپ کے قدموں پر نچھا بڑھوں یا رسول اللہ کیا بات اسی پر رک جاتی ہے کیا بات اسی پر ٹھیر جاتی ہے میرے مصطفیٰ مسکرہ جاتی ہے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ سنو سنو بات اس پر نہیں رکتی بات اس پر نہیں ٹھہر دی صحابہ رسول عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ کی بے قرار ہے کیا لیے مسئلہ جا رہا ہے یا رسول اللہ پھر اس سے آگے تو بتائیے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے اچھی بات سننے کے بعد سبحان اللہ زہار اللہ حرم پریسر اس کے آمائے میں نبوے نیکیہ لکھ دیا کرتا ہے نبوے گناہ مٹھا دیا کرتا ہے نبوے درجان پلن کر دیا کرتا ہے با 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 اب تو سبحان اللہ کے اہلے میں گنجوسی نہ کریں گے اب سنو ایک مشکات کی حدیثیں پاک میرے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس نے اچھی بات سننے کے بعد سبحان اللہ کہا جب تلک وہ دنیا کے اندر زندہ رہے گا تب تلک اس کے جسم پر کبھی زندگی کا اثر نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں میں شہر پڑتا ہوں میری رفنتوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شمار ہے اور نہ تیری عطا کا شمار ہے